میری آج کی سٹوری ہے سکرین پر رزر آنے والی یہ اکتالیس سالہ عورت کی اکتالیس سالہ عورت جس نے چوالیس بچوں کو پیدا کیا ڈاکیومنٹری دیکھ کے یا سوشل میڈیا پر یہ خبر دیکھ کے سب نے یہ تو دیکھ لیا کہ ایک عورت ہے جس نے چوالیس بچوں کو پیدا کیا لیکن اس کی زندگی کے نشیب و فراس کیا رہے چوالیس بچے آخر اس کے گھر کیسے اور کیوں پیدا ہوئے اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں اس پر ایک ڈاکیومنٹری تیار ہوئی جس میں گوگل پہ یا یوٹیوب پہ جا کے سرچ کیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ یہ یوگانڈا کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھنے والی اکتالیس سالہ خاتون جس کے ہاں چوالیس بچوں کی پیدایش ہوئی جس کا نام ہے مریم نواتن اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری اور کن کن تکلیفوں کا سامنا کی مریم نواتن جب تین دن کی تھی تب ہی اس کی ماں اس کو چھوڑ کر چلی گئی اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی اور اس کی ستیلی ماں نے کھانا بنا کر کھانے میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں ملائیں جس کی وجہ سے اس کے باقی بہن بھائی وفات پا گئے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے صرف بچی مریم نواتن مریم نواتن جب تیرہ برس کی ہوتی ہے تو اس کا باپ اس کو کسی کے ہاتھ بیچ دیتا ہے ایک ایسا انسان ایک مسلم آدمی جو اپنی بیٹی کو یہاں غیرت کے نام پر قتل ہوتے ہیں اور یہ یوگانڈا جہاں پہ ایک آدمی جو ہے باقی بچوں کے مرنے کے بعد اپنی ایک اکلوتی بیٹی کو ایک آدمی کے ہاتھوں بیچ دیتا ہے بیچنے کے بعد جب مریم نواتن تیرہ برس کی ہوتی ہے تو یہ پہلی دفعہ بچے کو پیدا کرنے والی ہوتی ہے اور اس کے ہاں اس کے میڈیکل کنڈیشن کو اس بچے کی ایسی ہوتی ہے اللہ کے کام ہے یہ اللہ کی قدرت ہے جس میں یہ ایٹا ٹائم پہلی دفعہ میں تین بچوں کو پیدا کرتی ہے اس طرح کل ملا کر جب یہ انیس برس کی ہوتی ہے تو اس کے ہاں سولہ بچے ہوتی ہیں مطلب مریم نواتن نے ایک دفعہ میں چار بچوں کو بھی پیدا کیا اور ایک دفعہ میں تین بچوں کو بھی پیدا کیا یہ اس کی ایک میڈیکل ہسٹری ہے جس میں اللہ کی قدرت بھی شامل ہے اور ڈاکٹرز کا بھی کہنا تھا اس کے جسم کا حیائی معاملہ کچھ ایسا تھا کہ جس میں یہ ایک وقت میں ایک بچے کو پیدا نہیں کر سکتی پھر مریم نواتن جس کو بیچا گیا اپنے زندگی کی مشکلات کاٹتے ہوئے یہ اپنے باپ کے پاس ایک دفعہ پھر جاتی ہے اپنے باپ کے پاس جا کر اس سے درخواست کرتی ہے کہ یہ مجھے واپس رکھ لو اس انسان سے بچا لے لیکن اس کا باپ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں تمہیں بچاؤں کیونکہ جتنا پیسہ لے کر میں نے تمہیں بیچا تھا میں اتنے پیسے ادا نہیں کر سکتا لہٰذا وہ روتی ہوئی وہاں سے واپس نکلتی ہے اور اس انسان کے پاس نہیں جاتی بلکہ ایک انسان سے شادی کرنے کا فیصلہ کرتی ہے یہاں مریم نواتن اپنی زندگی کے اگلے سفر کو آغاز کرتے ہوئے شادی کرتی ہے تو اس کا کہنا تھا کہ جس انسان سے میں نے شادی کی میں نہیں جانتی تھی میں اس کی پانچویں بیوی تھی اب اس بعد وقت انسان نے بھی مریم نواتن کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا مریم نواتن نے بچے تو پیدا کیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تکلیفیں اٹھائیں وہ الگ سہی تھی یہ انسان جسے اس نے شادی کی وہ بقتن فبقتن مختلف عورتوں کو گھر لاتا تھا جس میں مریم نواتن کا کہنا ہے کہ اس کو مارتا تھا اور اس کو کہتا تھا ان عورتوں کے لیے کھانا بناتی یہ کھانا بناتی تھی بچے پیدا کر رہی تھی اور اس کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی مریم نواتن نے فیصلہ کیا کہ جب وہ گھر سے نکلی تھی تو اپنے ساتھ اپنی ماں کی ایک تصویر لے کے آئی کہ وہ اپنی ماں کو تلاش کرے گی کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں جب اس کے زندگی کے بارے میں سنے تو اس کو اپنے ساتھ رکھ لے اسے ملے اس کے دل میں ایک در تھا اپنی ماں سے ملنے کا پھر مریم نواتن اپنی ماں کو تلاش کرتی ہے ایک آدمی اس کو ملتا ہے جب اس کو تصویر دکھاتی ہے بے انتہا کوشش اور محنت کے بعد ایک آدمی اس کو بتاتا ہے کہ سورت سے میں تمہیں ملواس سکتا ہوں جب وہ اپنی ماں کے سامنے جاتی ہے تو بدقسمتی سے اس کی ماں بھی اس کو اپنی بیٹی ماننے سے انکار کر دیتا ہے مریم نواتن کی زندگی کا ایک اور بڑا قدم جس میں وہ اپنے شوہر کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن پھر بھی اپنے خامد کے گھر جاتی ہے اس کا خامد اب اس کو چھوڑنے کی تیاری کرتا ہے اب یہ اس عمر میں جہاں اس نے سولہ دفعہ فریگنٹ ہونے کے بعد بچے پیدا کیے ایک ایک وقت میں تین تین چار چار بچے چوالیس بچے کل ملا کر اس خاتون نے پیدا کیے جس میں سے چھ بچے اللہ کو پیارے ہو گئے اور ٹوٹل اٹیس بچے آج بھی اس کے پاس مجود ہیں آج بھی یہ اس گاؤں میں ایک چھوٹے سے گھر میں چار کمروں میں یہ لوگ رہ رہے ہیں جب اس کے بارے میں اتنی سٹوری یا اس کی خبر پھیلنا شروع ہوئی تو میڈیا نے اس کو کوریج دینا شروع کر دی جب اس سے ڈیفرنٹ طرح کے لوگوں کو پتا چلا ہے ایک خاتون ہے جس نے چوالیس بچوں کو پیدا کیا ایک خاتون ہے جس کے ساتھ ہی جس کی زندگی میں یہ ہوا تو لوگ زاری سی بات ہے اس طرف ایک انوکھی سٹوریز ڈھوڑنے کے لیے اس طرف جاتے ہی جاتے ہیں پھر اس پر ایک ڈاکیومنٹری تیار ہوتی ہے جس میں اس میں مختلف سوالات کیا جاتے ہیں اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھی ایک وقت میں کتنا کھانا بنایا جاتا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ پچیس کلو کھانا اور اس کا خامند جب اس کو چھوڑ کر چلا گیا تھا آخری دفعہ یہ آخری اپنے تین بچوں کو پیدا کرنے والی تھی تو اس کا خامند اس کو چھوڑ کر چلا گیا پھر اس کے بعد اس کا کہنا تھا کہ اس نے کئی راتیں سڑکوں پر گزاری اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا اپنے بچوں کو دینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن جیسے تیسے کر کر اس نے اپنی زندگی گزاری اس وقت اس کے بڑا سب سے بڑا بچہ جو ہے وہ پچیس سال کا ہے پھر جب اس کے بچے جوان ہوئے تو اس کے بچوں نے چھوٹے چھوٹے کام سیکھے چھوٹے چھوٹے سکل سیکھیں وہ کمانا شروع ہوئے اور مریم نواتن نے بھی لوگوں کے گھروں کا کپڑے سیکھ کر اور مختلف جڑی بوٹیاں مطلب مختلف پودوں سے ادوائیات پیار کرنا شروع کی چھوٹے چھوٹے ہنر جو اس نے اپنے ہاتھ میں لیے ان کے ساتھ پیسہ کما کر اپنے بچوں کا پیٹ پلا نہ تو اس کا ماں نہ اس کے باپ اور بد قسمتی سے نہ ہی خامد کوئی بھی انسان یا کوئی بھی شخص اس عورت کی زندگی میں ایسا نہ آیا جو اس کا خیال کرتا یا جو اس کے بچوں کو پالنے کے لیے اس کا سہارا بنتا آخر اس عورت نے سوچا کہ میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر چلی جاؤں پھر اس نے سوچا کہ میں اگر ان کو چھوڑ کر چلی گئی تو جس طرح میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی تو میرے بچے بھی لواریس ہو جائیں گے ان کو کون پوچھے گا تو یہ اپنے بچوں کو نہیں چھوڑتی دن رات محنت کرتی ہے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے جب میڈیا والے کور کرتے ہیں تو جی وہ غریب سوال کرتے ہیں کہ تم نے اتنے بچوں کے نام کیسے یاد رکھے تو یہ کہکہ لگا کر ہستی ہے کہ یہ میرے بچے ہیں مجھے ان کے نام کیوں نہیں یاد ہوں گے اور بدقسمتی سے میں کہوں گی کہ وہ مسلم باپ جس نے مریم کو بیچا تھا یہاں غیرت کے نام پر قتل ہوتے ہیں یہ مسلمان باپ تھا جس نے مریم کو بیچ دیا اور مریم کا تعلق مسلمان فیملی سے تھا لیکن کئی بچے اس کے ایسے ہیں جو کرسچن تھے اور کئی بچے اس کے ایسے ہیں جو کہ مسلم ہیں لیکن یہ تھی مریم کی زندگی کے اتار چڑھاؤ اور نشیب و فراز جس کا سامنا کرنے کے بعد آج بھی یہ یوگنڈا کے اس چھوٹے سے گاؤں میں گزر بسر کر رہی ہے جس پر ڈاکیومنٹریز بھی بنی کئی سوالات کئی جوابات کئی میڈیا والے گئے لیکن یہ عورت جس نے حمد نہیں ہاری چوالیس بچوں کو پیدا کر کے چھے بچے اللہ کو پیارے ہو گئے اور اٹیس بچوں کے ساتھ آج یہ زندگی گزار رہے ہیں